سیری لنکا نے تیسری اوڈی میچ میں انڈیا کو شکست دے کر یہ سیریز اپنے نام کر لی ہے انیس سو سنوے کے بعد پہلی دفعہ ایسا موقع ہے کہ انڈیا بائی لیٹرل سیریز میں سیری لنکا سے ہار جاتی ہے ایک کلیر ڈومینیشن نظر آتی ہے سیری لنکن ٹیم پوری طرح ڈیمولیش کرتی ہے انڈین کرکٹ ٹیم کو اور سیریز جو ہے وہ اپنے نام کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اب دو تین اینگل سے اس سیریز کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اس میچ کی بات کرتے ہیں اس میچ میں جو سیری لنکن ٹیم پہلے کھیلتی ہے اور دو سو اٹالیس رنز کا ایک ڈیسنٹ ٹوٹل جو ہے وہ ترتیب دیتی ہے اور اس کے بعد جو ان کی بیٹنگ پرفارمس رہتی ہے خاص طور پر فرنینڈو کی جانب سے آؤٹسٹینڈنگ انہیں کھیلتے ہیں ایک مشکل پچھ پہ نائنٹی سکس رنز کی اس کے بعد دوسرے جو ہیں وہ کشال مینڈیس ہیں جو ففٹی نائن رنز کی انہیں کھیلتے ہیں اور ایک ڈیسنٹ ٹوٹل جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک ڈیسنٹ ٹوٹل اچیو کرتے ہیں بات کرتے ہیں انڈین بیٹنگ کی انڈین بیٹنگ اس سیریز میں نکام رہی ہے اب کھولی کو آپ بہت بڑا بیٹر کہتے ہیں تو کھولی اس سیریز میں ایک امپرووڈ بیٹر کے طور پر سامنی نہیں آئے پہلے میچز میں بھی سپینر سے آؤٹ ہوتے ہیں اس میچ میں بھی سپینر سے آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی گلتیوں سے سیکھ نہیں پائے تو ایک جو سیریز ہے پوری سیریز میں نکام رہتے ہیں جس کی وجہ سے انڈین کرکٹ ٹیم کو ایک سیریز کاسٹ کرتی ہے دوسرے بیٹر جو ہیں ان پہ بھی ذیمہ داری ہوتی ہے لیکن جو مین پلیئرز ہیں ان پہ زیادہ ذیمہ داری ہوتی ہے تو وہی شرما بھی چھوٹی چھوٹے کیمیوز کھیلتے ہیں اس سے اس کو بڑی نگ میں کنورٹ نہیں کر پاتے تو جو سیری لنکن ٹیم ہے انہوں نے بہت اچھی سیریز کھیلی ہے وہ ڈیزر کرتے تھے یہ سیریز جیتنا اب بات کرتے ہیں ایک اور اینگل سے کہ آپ دیکھیں کہ گوتم گمہیر جب کوچ آئے تھے تو ٹی ٹونٹی ٹیم میں بلکل جو ہے انڈین کرکٹ ٹیم نے آؤٹ پلیٹ کر دیا تھا سیری لنکا کو تو وہاں کے سوشل ایکٹیویس جو ہیں یا کنٹینٹ کریٹر کہتے تھے بھئی نیا ایرا سٹارٹ ہو گیا گمہیر کا اور اس کے ساتھ سکائے جو کہ سوریا کمار یاد ہون کنٹینٹ کریٹرز اور جو کارٹون نیٹورک ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ اب آپ نہیں کہہ رہے کہ روحیت اور گمہیر کا نیا ایرا سٹارٹ ہو گیا آپ وہ اتنی ہائپ نہ دے دیا کر اتنا اگزیجیریٹ نہ کر دیا کر ٹھیک ہے آپ جو ہے اچھی کرکٹ کھیر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اوبر کونفیڈنس کا شکار ہو جائیں میرے خیال سے یہ جو سیریز ہاری ہے انڈین کرکٹ ٹیم نے تو وہ اوبر کونفیڈنس کی ہویا سے ہاری ہے ہم کو پتا تھا یار ہم جائیں گے اور جا کے سینچری پہ سینچری کریں گے ہمارے بولر جائیں گے اس سے آج دو چار ایسے ایسے وکٹے نکال دیں گے تو یہ نظر نہیں آگتا کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے ہمبل ہونا پڑتا ہے ڈاؤن ڈو ارث ہونا پڑتا ہے آپ کو اپنی بیسکس ہر نئے دین کے ساتھ کور کرنی پڑتی ہیں پھر ہی آپ جو ہے لمبے عرصے کے لیے راج کر سکتے ہیں کرکٹ پہ یہ انڈین کرکٹ ٹیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہل انڈین کرکٹ ٹیم پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے جس طرح کی ان کی بنچ سٹینٹھ ہے جس طرح وہ کھیلتے ہیں اور پوری طرح ڈومینیٹ کرتے ہیں ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں لیکن پھر بات کہوں گا کہ کونفیڈنس اچھا ہوتا ہے لیکن آور کونفیڈنس جو ہے وہ بندے کو لے ڈوبتا ہے